السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقینا ہی آپ کے دل کو تکلیف ضرور پہنچائے گا کیونکہ دیکھئے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صفحوں کے اندر پہلے سے ہی کافی شیعہ چھپے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سننی ظاہر کرتے ہیں مگر اندر سے وہ شیعہ ہیں رافضی ہیں تفضیلی ہیں لیکن میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے والا ہوں آخر میں یہ ہے پاکستان کے سن اسمبلی کا وہاں پر بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مقدس وہاں کے وہابیوں نے نجدیوں نے توڑ دیا تھا اس کو دوبارہ سے بنانے کے لئے قراردار پیش کی گئی اس کو پیش کرنے کے لئے ناصر حسین شاہ جو کہ وزیر اطلاعات ہے یعنی انفرمیشن منسٹر ہے وہ دو پیپر لے کر اپنے گھر سے آتا ہے اور اس میں سارے لوگوں کی تصدیقات ہوتی ہیں یعنی جتنے لوگ اس کے ساتھ میں سب کی تصدیقات ہوتی ہیں اور پھر وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے بولنا شروع کرتا ہے تو بولتے ہوئے جانتے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی والدہ محترمہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اس نے آخر میں جو لفظ استعمال کیا وہ اتنے زیادہ قابل گرفت ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس سے انسان کافر ہو جائے گا یقیناً کافر ہو جائے گا اس نے کہا کہ ام الانبیاء یہ اس نے کہا جو کہ بہت خطرناک لفظ ہے اور یہ شیعوں کی اتنی بڑی سازش ہے کہ یہ اب اسمبلی تک آ چکی ہے اور ابھی تک ہماری صفوں میں چھپے ہوئے خارجی رافزی شیعہ تبرائی مرزائی تفضیلی سب آرام سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں کسی کی بھی آوازیں نکل رہے اس تعلق سے لیکن یہ آواز ہمیں اٹھانی ہوگی اور یہ آواز پاکستان کے ان علامہ تک پہنچانی ہوگی جو لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے علامہ مفتی ہو اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں تک پہنچانی ہوگی کہ آپ لوگ کون سی خرگوش کی نیند سو رہے ہیں کہ اب یہ گستاخیاں اسمبلی تک پہنچ چکی سندھ اسمبلی تک جانتے ہیں ناصر حسین شاہ وہاں پر کھولے عام کہا وہ کہتا ہے کہ ام الانبیاء یہ کٹنی بڑی گستاخیاں ام الانبیاء ان کو کہا گیا ام الانبیاء کا مطلب پھر ایسا نہیں کہ اس کی زبان فسل گئی ہو یا سبقات لسانی کے وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے کہا گیا ہو نہیں بلکہ یہ پہلے سے ہی پیروپیگنڈا کیا گیا پہلے سے تیار کیا گیا دو پیپر اپنے گھر سے لے کر آتا اس پر تصدیق کی گئی ہے دوسرے جو ساتھی ہیں اس کے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تو نے یہ کیا لکھ دیا ام الانبیاء کیوں لکھا حالانکہ پاکستان میں اردو ہر بندہ جانتا ہے وہاں پر جو لینگویج ہے نشنل لینگویج وہ اردو ہی ہے تو وہاں تو ہر بندہ جانتا کہ ام الانبیاء لکھا تو اس کا مطلب کیا ہے لیکن اس نے ام الانبیاء کہہ دیا لیکن کسی کی بھی آوازی نکلی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا سب ایسے ہی مردار بن کر سنتے رہے کس نے ایک مرتبہ بھی نہیں ٹوکا کہ تو کیا کہہ رہا ہے ام الانبیاء کہنے کا مطلب سمجھتا ہے ام الانبیاء کے دو مطلب ہیں یا تو ام الانبیاء یہ کہہ رہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش انبیاء اکرام بشمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی مشکل کشاہ کو امام مانتے ہیں امام حسن کو امام حسین کو امام زین العابدین کو امام باقر کو امام جعفر صادق کو امام موسیٰ قازم کو امام حسن اسکری کو ان تمام کو امام مانتے ہیں تو کیا ان کی نظر میں یہ سب نبی تھے مطلب ان کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب معصوم ہے اور معصوم ہونا گویا کہ یہ نبی ہونے کی دلیل ہے تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو ام الانبیاء کہہ رہے ہیں سارے نبیوں کی ماں تو اب یہاں پر سوال یہی تو اٹھرا ہے کہ کیا سارے انبیاء سے مراد ایک لاکھ چوبیس سار قوم بیش انبیاء اکرام مراد ہیں یا پھر اس سے مراد صرف بارہ امام ہیں جن کو یہ اپنا نبی سمجھتے ہیں معصوم ان الخطہ سمجھتے ہیں حالانکہ ہم نے پہلے کہہ دیا ہمارا عقیدت تو یہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم ان الخطہ نہیں ہیں بلکہ ان کو ہم محفوظ ان الخطہ کہتے ہیں جیسے کہ آل رسول ہوں یا پھر اس کے علاوہ صحابہ اکرام ہوں اولیاء اکرام ہوں ان تمام کو ہم کہتے ہیں محفوظ ان الخطہ یعنی اللہ تبارک وطل اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو خطاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے لیکن ان کے اندر امکان تو ہوتا ہے کہ یہ خطہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کوئے خطہ یعنی خطہ کا ہو جانا یہ نہیں ہو پاتا ہے اسی لیے ان کو محفوظ اندر خطہ کا جاتا ہے آپ اس زلیل اور مردود کے یہ الفاظ سنیں اور پھر میری آپ سے گزارش رہے گی پلیز اس یعنی بدتمیزی کو روکنے کے لیے میری گزارش اس کو خوب شیئر کریں تاکہ جو پاکستان کے نام نیہاد جو اپنے آپ کو اہل بیعت کا عاشق کہتے ہیں ان کے کان میں جا کر کے یہ آواز پڑھے اور وہ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں ورنہ یہ بہت بڑی سادش کی جاری ہے حضرت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتل نبین خود عدب سے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی قبر مبارک جنت البقی مدنگ نام نورہ میں ہے جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان نان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے افسوس ہے کہ ان کی قبر مبارک بے سایہ اور بغیر چھاؤں کے ہیں